مترکوکا قائمہ بعد از حمد و صلات معزز و محترم سامین اکرام میں اور آپ آج حضرت علامہ مولانا قاری محمود علیہ السلام صاحب قادری اور یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ شام صاحب چشتی اور حضرت علامہ مولانا قاری صادق زیائی صاحب ان بزرگوں کی دعوت پر یہاں آج ہماری حاضری ہے اور میں ابھی کلاس سے اٹھ کر آیا ہوں واپس کلاس میں جانا ہے آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آتے ساتھی وقت پیش کیا ہے تو میں مخصر سے وقت میں چند گزارشات آپ خدمت میں پیش کر کے پھر اجازہ چاؤں گا میں نے وہی آیت کریمہ جو مسجد کے افتتاع کے موقع پر پڑی تھی اسی کا ایک حصہ آپ حضرت خدرت میں دوبارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں اس بات کو دوبارہ دوہرانا مناسب اور اچھا سمجھتا ہوں کہ وہاں مسجد کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسجدوں کا زیادہ ہونا یہ پریشانی کا سبب نہیں ہے مسجدوں کا کم ہونا یہ سوچنے والی بات ہے اگر مسجدیں زیادہ ہوں تو صرف اس کے احتمام کا ذریعہ اور احتمام کرنے والے لوگ وہ اگر ٹھیک ہوں تو پھر زیادہ ہونا جیسا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اگر چلانے والے ٹھیک ہوں تو مسجدوں کا زیادہ ہونا کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے بلکہ خوشی ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کمیٹیوں والے لوگ علاقے کے لوگ برادری کے لوگ زبان کے لوگ جب وہ اپنے اپنے گروپس میں بدلتے ہیں میری یہ برادری ہے اس کی یہ مسجد ہونی چاہیے میری یہ زبان ہے اس کی یہ مسجد ہونی چاہیے میرا یہ علاقہ ہے ان کی یہ مسجد ہونی چاہیے اس بنیاد پر جب مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ بے مقصد اللہ یعنی ہے لیکن اگر اس بنیاد پر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی والہانہ محبت رکھنے والے عاشقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اب مسجد جو ہے ایک مسجد ان کے لئے ناکافی ہو رہی ہے اس وقت مسجدوں کا اضافہ یہ کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے اللہ حکر لیکن جس کو روٹی کھانے کے لئے اچھی مل رہی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے کام کچھ کر کے فارغ ہو گیا ہے اس وقت وہ یہ نعرہ لگا دے میری برادری کی مسجد ہونی چاہیے میری زبان کی مسجد ہونی چاہیے یہ نہائیت مضموم وجہ ہوگی کسی مسجد کے بنانے کی اس مسجد کی بنیادوں میں جو قرآن نے ٹرائٹیرین آپ کو دیا ہے وہ نہیں ہے یہ بنیاد ہے مسجد بنانے کا حق صرف اس کو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے من آمن باللہ بل یوم الآخر جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ نماز بھی آپ ہوں بھی نمازی ہوئے ہیں نو مسجد بنا کے تو خود نماز کا بتا ہی نہیں ہے وَآتَ الزَّكَاةَ اِنَّمَا يَعْمُرُوا تعمیر کرتے ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُوا مساجد اللہ من آمن باللہ وَالْيَوْمِ الْآخر نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں نعرہ مسجد لگانے کا مسجد بنانے کا لگائیں کہ ہم مسجد بنانے لگے ہیں وَآتَ الزَّكَاةَ کہ جب باری آئے تو خود ان کی جیب سے ایک روپیہ نہ نکلے اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد کسی اور مقصد کے لیے ہے اگر واقعہ تن اس بندے کو مسجد بنانے کا ذوق تھا تو خود اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیونی کرتا وَآتَ الزَّكَاةَ وہ اللہ کے راستے میں دینا بھی جانتے ہیں جو مسجد بناتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیں ایک دفعہ پھر سن لیں یہ میرے ساتھی میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں دو منٹ چلیں گے بعد سنیں گے تو کوئی کانوں سے بعد دل تک پہنچے گی تو کوئی آپ کی طرف مسجد کی طرف ان کو توجہ جائے گی آپ یہ غور کریں مسجد بنانے والوں کے لئے جو میار قرآن بتا رہا ہے نو وہ یہ ہے اور انہ ما کہہ کے یہ کلمہ حصر ہے صرف وہ لوگ صرف وہ لوگ مسجد بنانے کے حق دار ہیں خود بسم اللہ آتی نہیں اور مسجد بنانے چلا ہے خود کہیں پڑا نہیں مسجد بنانے چلا ہے خود ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا مسجد بنانے چلا ہے نہیں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ پہلے ایمان کی بات کر تیرا عقیدہ کیا ہے عقیدہ بھی ہے کہ نہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے کہ نہیں مرنے کا بھی پروام ہے کہ نہیں اس کے بعد نمازی بھی پکا ہو اور سخی بھی ہو جو نمازی نہ ہو سخابت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اس کو مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے مسجد کا ممبر بننے کا اور مسجد کا مدعی بننے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا اور بندے کی جو حیثیت ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ دیکھو یہ اللہ کے نام پر خرچ کتنا کرتا ہے بوضو کر کے ہجرے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا تو لوگوں کا پانی کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے اللہ کے نام کی بات آئے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ خرچ کون کر سکتا ہے اس وقت آپ جو ساتھی دعلم نماز پڑھتے ہیں وہ دعلم دیکھ سکتے ہیں ہمارا خود اس وقت بلڈنگ برگ جاری ہے ابھی خود ہم کام کر رہے ہیں بمشکل ہم نے مسجد تکمیل تک پہنچائی تھی اور پھر ایسے کام نکلائے ہیں کہ ہمارا اس وقت تقریباً ایٹی تھاؤزن سے زیادہ لگ چکا ہے تو میرے ساتھ اٹھ کے کون چلے جب وہ مسجد میں وہی لوگ دعلم کو بنانے میں وہی لوگ ملاسیف کے وقت میں اور آپ کو پتا ہے کہ والتھم فارس کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہو سکتی جو یہ کہے مسجد بنی ہے اور اس کے دعلم کا کوئی حصہ نہیں ہے پورے والتھم فارس میں لیکن دعلم یہ کہہ سکتا ہے کہ دعلم بنا ہے کسی مسجد کے پاس نہیں گئے جب ایسے ساتھی ہوں جو وہیں بیٹھ کر اپنے دعلم کی بھی خدمت کرتے ہوں پورے والتھم فارس نہیں بلکہ رمضان شیف سے دس جمعہ پہلے ہم نے صرف ملک کے لیے نہیں ملک سے باہر کی مساجد اور مدارس کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کیا اس دن سے لے کر آج تک فنڈ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں جو ہر جمعہ اتنی سخاوت ہو رہی ہے ان سے میں کس طرح کہوں اور کس مو سے کہوں چلو اب لیکن وعات الزکاة وہ لوگ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں وہ سخی بھی ہوتے ہیں اور سخی سخاوت کر کے دکھاتے ہیں مشکلوں سے گزر کر دکھاتے ہیں وہ کیسا حسین اور خوبصورت وقت ہوگا اور وہ کیسے لوگ ہیں حسین منظر کو دوبارہ یاد کرتے اور یاد دلاتے ہیں اندازہ فرمائیے مسجد بنانا ایک ایسا کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو خود کریں ایک ہے نا میں کھڑے ہو کر آپ کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں کاری صاحب نے ابھی آپ کو اس طرف دعوت دی ہوگی باتیں کی ہوں گی ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نہیں مسجد کے لیے کھڑے ہو کر خود ساری کائنات کا میر و مختار اپنے صحابہ کے ساتھ وہ مٹی اٹھائے وہ گارہ اٹھائے اور ورید بھر بھر کے مٹی بھر بھر کے اس وقت کے جو انجینئر سے ان کو جا کر پیش کر کے بناو اور صحابہ اکرام گید گارے ہیں اور ایک منظر بنا ہوا ہے لائن لگی ہوئی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ذوق اور شوق کے ساتھ کیا مسجدِ قبعہ اور کیا مسجدِ نبی شریف ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے انما یامرو کی یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہو رہی ہے جو مسجدِ حرام بنانے والے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو بتا رہا ہے تمہارا مسجدِ حرام بنانا کیا ہے مسجدِ حرام بنانا چھوٹی بات ہے عام مسجد بنانا اس کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کے لئے زمین پر گھر بنائے گا رب جنت پر اس کا گھر بنائے گا چھوٹی موٹی شان ہے میں اور آپ اصل میں ہماری عادت یہ ہے کہ کان سے گزرتی اور بات سن کے ہم نکل جاتے ہیں صرف ایک لمحے کے لئے غور کریں ایک لمحے کے لئے غور کریں میں ایک کام کرتا ہوں چھوٹی سی بلک بناتا ہوں مدرسہ بناتا ہوں مسجد بناتا ہوں تو جتنی ساری میری اپنی توفیق ہوگی اتری ساری مسجد ہوگی ہے نا بات آپ جن لوگوں نے سنٹرل لندن میں جا کے وہ کوئی بہت بڑا مرکز خریدنا چاہا ہے ان کی کوئی توفیقات علیہ دا تھی نا ان کے پاس پیسے وسائل تھے بنیاد کے لئے تھے ان کا بات میں کام ہوں گے ملیند انہوں نے خرچ کیے ہیں اور کر رہے ہیں تو جتنا بندہ کوئی اپنی توفیق اور سائن کا ہوتا ہے نا جتنا سارا وہ خود ہوتا ہے اتنا سارا کام کرتا ہے ہم اپنی توفیق کے مطابق یہاں پر چھوٹا یا بھڑا اس کی کوئی قید نہیں ہے اللہ کا گھر بنا دیں تو رب کہتا پھر میں تمہارے لئے میں بناوں گا یہ نقشہ دیکھئیے رب کہتا نا تم میرے لئے گھر بناو میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا جنت میں مزدور لگاؤں گا جتنا گھر تم بناو گے اتنا تمہارے لئے بنا دوں گا جتنی ساری زمین تم خرچ کرو گے اتنی ساری زمین جنت کی تمہیں دے دی جائے گی یہ نہیں ہے یوں کہنا کہ تم میرا گھر بناو میں تمہارا گھر بناوں گا اس کا مطلب ہے تم اپنی شان کے مطابق بناو ہم اپنی شان کے مطابق بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں لندن میں رہنے والے لوگ جس طرح کے مرضی حالات سے گزر رہے ہوں میں ایک بندے کی وہ ساتھی گاڑی نہیں لائیا پتہ نہیں رینڈ روبر تھی کیا اس کا نام ہوتا ہے تو میں نے اس کو مبارک بات دی میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کرے بندہ پاس ایک بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کہلے ہیں مٹھا کٹ رکھو مطلب بہت زیادہ دعا ہے نا دیم نے کہا کیوں کہتے ہیں یہ ادھارہ پر ہے ادھار پر ہے یہ منتھلیاں دیتے ہیں جس طرح مکان کی مورگج ہوتی ہے اس کی بھی مورگج ہے یہ منتھلی دیں گے اس وقت میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بتا اگر گاڑی بڑے درجے کی چھوٹے درجے کی نجلے درجے کی متوسط درجے کی گاڑی کے لیے ہوتی ہے لیکن تُو نے سب سے اعلیٰ درجے کی گاڑی لی ہے اور تُو کہتا ہے میں نے لی مورگج پر ہے اس کا مطلب ہے اگر بندہ افورڈ کرنا چاہے حالات نہ ہو چیز اچھی لے کے کس طور پر بندہ کام کر لیتا ہے اگر اپنی گاڑی کے لیے بندہ کس طور پر کام کر سکتا ہے تو رب کے گھر کے لیے پھر کس طور پر کام کر سکتا ہے ہو سکتا ہے سلسلے ہو سکتے ہیں اس لیے کام مشکل نہیں ہے میں لندن جیسے امیر شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ ارز کرتا ہوں آپ کو اس وقت کا مدینہ طیبہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا رسول فنڈ ریزنگ کی بات کر رہا ہے سامنے وہ بیٹھے ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک چادر پینی اور دوسری چادر نہیں ہے جنہوں نے دن کا کھانا کھایا ہوئے شام کے کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے وہ جو ہے نا صفہ کا چبوترا وہ آج بھی اس بات کا غماز اور شاہد ہے کہ ان کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا وہ چبوترا تھا اب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے لوگوں پہلے ہماری جنگیں لوکل لوگوں سے ہوتی رہی ہیں قبائل سے ہوتی رہی ہیں اس وقت ہماری جنگ بادشاہوں سے ہونے جا رہی ہے اور دنیا میں جو اس وقت گریٹ پاورز اور سپر فارز کہلاتی ہیں ان سے ہم لڑنے جا رہے ہیں یہ چھوٹے موٹے فنڈ سے بات نہیں ہوگی آج بڑا فنڈ ہوگا اللہ کا رسول یہ کہہ کہ ابھی خاموش نہیں ہوا جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے عثمان غنی کھڑے ہوگئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک ہزار دینار پیش کرتا ہوں دینار کا مطلب گولڈ کوائنز ہیں سونے کے سکھے گولڈ پیش کرتا ہوں ون تھازن دینار لیکن صرف میں قبول کیا بیٹھ جاؤ وہ کہاں یا رسول اللہ اونٹ بھی دوں گا نا سات سو ایک سو اونٹ بھی سات پیش کرتا ہوں سرکار نے فرمایا جزاک اللہ پھر سرکار نے فرمایا کہ ہم بادشاہوں سے لڑنے جا رہے ہیں عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ ایک ایک ہزار دینار سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور ایک ایک سو اونٹ سات پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غالباً خیال فرمایا ہوگا کہ آج کی فنڈنگ میں تو عثمان ہی دیتا جا رہا ہے اسی فنڈنگ کی بات ہے ایک خاتون اپنے سر کے کٹے ہوئے بال سرکار کی بارگاہ میں لائیں اور بال لاکر پیش کر دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس لیے ہے یہ کیا مقصد ہے ان کا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال نہیں میرے پاس کچھ پیسے نہیں کچھ دے نہیں سکتی تو یہ بال لے کر آئی ہوئیں اچھا بالوں کا پرپس بھی بتا دے مقصد بھی بتا دے ان کا یا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں جہاد کے لیے جائیں گے گھوڑوں پر سوار ہوں گے کہیں گھوڑے تھکیں گے آپ ان کو باندھ کر ریسٹ کریں گے اس وقت جس وقت آپ اپنے گھوڑوں کے پاؤں کو رسیوں سے باندھیں گے اگر کہیں رسی تھوڑی پڑ گئی یہ میرے بال باندھ لیجیگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال لیے اور جتنے نظاریں اس وقت تک پیش کیے جا چکے ان سب کے اوپر رکھ دیئے بتایا کہ پیسوں کی وہ قیمت نہیں ہے وہ قدر نہیں ہے جو اخلاص سے کیے ہوئے عیسار کی قربانی ہے عیسار کی عزت ہے آپ نے وہ بال سب سے اوپر رکھے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج میں نے بھی اور آپ نے بھی کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے مجھے تو کرز حسنہ کے لیے کہا گیا تھا لیکن میں نے ساتھیوں کو کہا اس وقت دارلوں کا کام ہو رہا ہے میں آپ کو کسی قسم کا پابند نہیں کرتا کرز حسنہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ دے کے پھر واپس لیتے ہیں کوئی تھوڑی موت جو آپ کی توفیق ہے وہ آپ نے پیش کر رہے ہیں اور جو پیش کرنے پھر دے کر ہم نے آ جانا ہے کرز حسنہ والی بات ہم نہیں کریں گے ہاں اگر کوئی دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اور کاری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم تو ایک ہزار پونڈ تک کے بھی کہ اگر کوئی ایک ہزار پونڈ ہمیں دے تو کرز حسنہ کے طور پر دے اور پھر ہم سے واپس جس وقت طلب کرنا چاہے تو ہم انشاءاللہ واپس کرنے کے پابند ہوں گے دوستو دنیا بڑی چھوٹی سی ہے ہر بندہ کوشش کریں اپنی اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ پیش کریں آپ کو کہ یہ بچے جو پیچھے کھڑے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ کچھ پڑھیں گے تو صرف ہنی کو سواب ملے گا یہ کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے لوگ آئیں گے مساجد میں اس مسجد میں بیٹھ کر سجدے کریں گے نمازیں پڑھیں گے ان نمازوں میں ہم بھی شریک ہوں گے ان قرآن کی تلابتوں میں ہم بھی شریک ہوں گے اگر ہم کچھ پیش کر سکے تو اس لیے میں کہوں گا ہر ساتھی جو بھی یہاں موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی توفیق کے مطابق سے ضرور پیش کرنا چاہیے میں اگر زیادہ وقت ہوتا تو میں بیٹھتا بھی اور بعد میں بھی ان کے ساتھ شریک رہتا لیکن میں چونکہ کلاس ہے ساتھیوں نے نوجوانوں نے پڑھنے آنا ہوتا ہے اور الحمدللہ جو منڈے دن فقہ کی کلاس پڑھاتا ہوں وہ ایسے وہ ادھارے سبق نہیں ہوتے الحمدللہ اس وقت قدوری پڑھا رہا ہوں یہ علماء بیٹھن سے پوچھیں یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے کتاب بھی بڑی ہے اور پڑھا بھی ان لوگوں کو رہا ہوں جو کالی یونسٹی کے لوگ ہیں کسی مدرسے کے ترتیبار پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں ان کو یہ کتاب پڑھا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد صرف پڑھانے کی بات نہیں ہے بلکہ وہیں الحمدللہ ہمارے ساتھی کوششن آنسر اسی وقت سوال جواب کرتے ہیں تسلی بخش ان کو جوابات دے کر مطمئن کر کے پھر گھر بیٹھتے ہیں اور بالخصوص جناب علی جو اس وقت ہمارے مسائل بنے ہوئے کہ یہ لوگوں نے جو انٹرنیٹ پر رپڑ ڈالے ہوئے ہیں ان کے جوابات بڑی خاموشی کے ساتھ ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں وقت آئے گا جب یہ قوم جوان ہو کے نکلے گی باہر تو پھر آپ کو احساس ہوگا اس لئے میں مقصر سا حقیق سا ایک نظرانہ خود بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھیوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ ساتھی بھی اس مسجد کے لئے اپنا نظرانہ پیش کریں گے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اور آپ لوگوں سے اجازت اور رخصت چاہیں گے یہ حقیق سا نظرانہ میں خود لے کر آیا ہوں